السلام علیکم tip of the day never ever to hop less کبھی بھی نہ امید نہ ہو امید سے مطالق میں آپ کو ایک باقیہ بتاتا ہوں ایک دفعہ ایک کتہ جو ہے وہ راستہ بٹک جاتا ہے اور جنگل کی طرف چلا جاتا ہے ابھی کچھ ہی دور چلتا ہے کہ اس کو اچانک شیر کے آنی کی آواز بحسوس ہوتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ شیر اس کی طرف آ رہا ہے اب وہ شیر کو اپنی طرف آتا وہاں دیکھ کر اپنی موت کو یقینی سمجھتا ہے پھر اچانک اس کو کچھ ہڈیاں پڑی بھی نظر آتی ہیں ہڈیاں دیکھتے ہی کتے کے ذہن میں کچھ چلتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے وہ پیٹ کر کے شیر کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ جاتا ہے جب شیر قریب آتا تو کتہ کھاننے والے انداز میں گھرانے والے انداز میں زور زور سے کہتا ہے کہ کیا مزیدار شیر کا گوشت تھا اگر ایک اور شیر مل جاتا تو مزیدار ہی ہو جاتا ہے اتنے میں شیر جب یہ سنتا ہے کہ یہ تو کوئی شیر کھانے والا کھتا ہے تو شیر وہاں سے اپنے بچنے بھاگ جاتا ہے بچنے کے لیے راستہ ڈونتا اور نکل جاتا ہے کچھ ہی دور جاتا ہے اوپر بندر بیٹھا ہوئے سارا تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے بندر فوراں شیر کے پاس جاتا ہے تاکہ کچھ اپنے نمبر بڑھا لے اور شیر سے دوستی بھی کر لے اس طرح اس کی جان کا خطرہ بھی ختم ہو جاتا ہے شیر کے پاس جاتا ہے اور اس کو کتے کا سارا واقعہ بتاتا ہے شیر کو غصہ آتا ہے شیر دھارتا ہے اور بولتا ہے میں کتے کو چھوڑوں گا نہیں فوراں شیر وافسی آتا ہے جب کتہ دوبارہ شیر کو وافسی آتا ہوا دیکھتا ہے اور بندر کو اس کے ساتھ دیکھتا ہے تو ماجرہ سمجھ جاتا ہے کتہ کیا کرتا ہے پھر دوبارہ شیر کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور غرانے والے انداز میں کہتا ہے ایک بندر کو شیر کو لانے کے لیے بھیجا تھا کم مخت بندر سے شیر کو جھاسے میں بھی نہیں لائے جاتا بس خالی یہ سننا تھا شیر بندر کو بٹھتا ہے اور چلا جاتا ہے پیارے دوستو کبھی بھی امید کا دامن نہ چھوڑیں نہ امیدی کفر ہے جب بھی آپ کو موقع ملے اس موقع کا فائدہ ہوگی اس سے دوسرا سبق ہمیں کیا ملتا ہے کہ ہم نے اپنے آتراف میں ایسے بندروں کو ڈونڈنا ہے جو ادھر کی ادھر کرتے ہیں اور ان سے بچےنا ہے تاکہ نہ امیدی کا انصر آئی پرو آئی کو سسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے